السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ الطیبین الطاہرین وآصحابہ المکرمین اجمعین الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکرسن سوسائٹی کے زیر احتمام چلنے والا مستند ادارہ جامع انواریہ جس نے مستند اور مدلل کتابوں کو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے منظر عام پر لایا اور خلق کثیر اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے درس نظامی کی مشہور اور معروف مختصر تفسیر تفسیر جلالین کے نششت ہم نے جہ جاری اور ساری کی اور یہ سورہ حج کی ہماری آٹھویں نششت ہوگی ہم ان دروس کی نسبت بیاد حضرت سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فائضان کو ہماری لجاری اور ساری اتا فرمائے اور بعدہ ہم اپنے دروس کی نسبت بیاد حضرت سید محمد صدیق علی حسین المعروف خواجہ محبوب اللہ علیہ رحمت و ردوان کی طرف کر رہے ہیں مولا تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند اتا فرمائے اور حضرت کے روحان فیوز ہم سب کے حق میں جاری اور ساری اتا فرمائے آمین بجاہی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین تو درس کا آغاز آیت بارکہ سے کیا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین حاجروا فی سبیل اللہ تعاتیہ من مکہ تا المدینہ سمہ قتلوا او ماتو اور وہ لوگ جو حجرت کیا اللہ کے راستے میں سمہ قتلوا پھر وہ لوگ قتل ہو گئے یعنی شہید ہو گئے او ماتو یا پھر شہادت کے بغیر ہی وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں رزق حسن عطا فرمائے گا رزق حسن وہ مراد جنت عطا فرمائے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے بہترین عطا فرمانے والا ہے اس آیت بارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جانساروں کا تذکرہ فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار جو اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی محبت میں اور اللہ کے دین کی کلمت اللہ کے بلندی کے لیے جو اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت کے معنی اصل میں یہ ہے کہ لوگوی معنی یہ ہے کہ ایک مقام سے دوسری مقام کے طرح منتقل ہونے کو ہجرت کہا جاتا ہے لیکن شریعت میں ہجرت اس کا نام ہے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دین کی بلندی کے لیے اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دیارِ عزیز کو چھوڑ کر نکل جانا اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے کلمت اللہ کو بلند کرنے کے خاطر تو اس کو ہجرت کہا جاتا ہے جیسا کہ مکہ والے مکہ میں لوگ مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے ستاتے تھے تو وہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر تمام چیزوں کو معلوم ازباب چھوڑ کر دیار کو چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے گئے اور مدینہ ایسی جگہ گئے جہاں پر ان کا کوئی رشدار خیش وقارب نہیں تھا صرف اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر گئے لیکن وہاں جانے کے بعد اللہ نے ان کے لئے تمام تر جو ہے ازباب مہیا فرمائے پھر وہاں پر جانے کے بعد ان کو بھائی بھی ملے رشدار بھی ملے سب کچھ ہوئے ملے یہاں تک کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کی صحبت ملی اور اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوئے تو اللہ کے راستے میں جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے اطاعت میں جو ہجرت کرتے ہیں مکہ تعلیم مدینہ تھی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف تو عموماً ہجرت اس مقام سے کیا جاتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو اس کے دینی فرائز کی ادائیگی سے روک دیا جائے ایسے مقام سے عموماً ہجرت لیے جاتے ہیں تو ہجرت اس وقت کرنا عموماً ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر رہ کر کے وہ لوگ اپنے دین کی بلندی کیلئے کچھ نہیں کر سکتے اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے اور وہ نمازوں کا قیام نہیں کر سکتے اور دیگر جو شریعت متحرہ نے جو فرائز اور لازمات ان کے اوپر جاری کی ہیں وہ چیزوں کو وعدہ نہیں کر سکتے تو ایسی صورتحال میں ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقام کو چھوڑ کر کسی دوسری مقام پر جا کے جائیں جہاں پر امن ہو اتملان ہو اور جہاں پر آسانی کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کیا جائے اور عبادتوں کا اتمام کیا جائے تو ایسے مقام سے حجرت کر لیے جاتے ہیں جیسا کہ مکہ مکرمہ ایسی حالات تھے کہ وہاں پر عبادت اگرہ نہیں آزادی کے ساتھ عبادت نہیں کر رہے تھے تو وہاں سے وہ لوگ نکل کر مدینہ منورہ چلے گئے پھر جب طاقت ملی اور ایک بڑی جماعت تیار ہوئی تو اللہ نے ان کے ذریعے سے مکہ مکرمہ کو فتح مبین سے نوازا اور مکہ مکرمہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور وہاں پر جو ہے اسلامی پرچم کو نصب کیا گیا نصب یعنی اسلامی پرچم کو لہرہ آیا گیا اور وہاں تک قیامت تک اللہ نے چاہا تو اسلامی پرچم ہی وہاں پر لہرہ آئے گا تو اس طرح سے جو ہے وہ لوگ حجرت کی اللہ کے راستے میں پھر وہ لوگ حجرت کرنے کے بعد یہ ہوئے کہ بعض لوگ جو ہے حجرت کے دوران ہی کفار کا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا منبھیر ہوا تو وہ لوگ وہیں پر جو ہے کچھ شہید ہو گئے کچھ مدینہ جانے میں کامیاب ہو گئے اور اس میں سے جو ہے مثال کے طور پر ایک جو ہے آٹھ لوگوں کی جماعت نکلی تھی حضرت امار تھے حضرت جو ہے سحیب وگرے تھے اور حضرت سمیہ وگرے تھی رضی اللہ عنہم تو یہ وہ لوگ تھی جب وہ نکل رہے تھے تو کفار جو ہے ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے کہ مسلمان مدینے مسلمان مدینے ہرگز نہ جا سکیں تو کفار جو ہے بڑی سخت نظر رکھے ہوئے تھے مسلمانوں پر کہ کفار جو ہے اس فرطاق میں تھے کہ یہ لوگ یہاں سے ہرگز نہ نکل پائیں تو یہ لوگ جا رہے تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا بعض لوگ تو کسی طرح سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے بعضوں کو گرفتار کر لیا گیا بعضوں کو ستونے سے بندیا گیا سزائیں دی گئی تکلیف دی گئی حضرت سمیہ جو اسلام کے سب سے پہلی خاتون شہید ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ کفار نے ان کے آزا کو پیروں کو دو اونٹوں سے باندھیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت محقا دیا گیا تو ان کے جسم کو چیر دیا گیا یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں جو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے انہا ہیں جو اسلام کے لئے اپنے جان کو سب سے پہلے انہوں نے قربان کی یہ سہرہ ان کے سر جاتا ہے تو اس طرح سے اور متعدد واقعات ہوئے ہیں کہ جو حجرت کے لئے نکلے تو کفار کے ہتھے چڑ گیا اور کفار نے ان کو قتل کر دیا شہید کر دیا تو رب تبارک و تعالیٰ ان شہیدوں کا مقام کو ذکر فرما رہا ہے ان شہیدوں کے درجات کی بلندی کا اعلان فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جب نکل پڑے ہیں حجرت کے لئے ثمہ قتلو پھر وہ پکڑے جاتے ہیں یا پھر جہاد وگرہ کرتے ہیں تو وہاں پر وہ قتل ہوتے ہیں کفار کے ہاتھوں وہ شہید ہو جاتے ہیں او ماتو اگر جنگ وگرہ کی نوبت نہیں آتی ہے تو فطری موت مر جائیں تو بعض لوگ فطری موت بھی مر جاتے تھے تو یہ قتل ہے یا موت ہے دو لفظوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا قتلو او ماتو یا قتل ہوتے ہیں یا مر جاتے ہیں دونوں کا مفہوم تو ایک ہی ہے کہ دونوں کے جسم سے روح نکل جاتی ہے لیکن تھوڑا فرق ہے کہ قتل اور موت میں فرق یہ ہے کہ اگر روح نکلنے کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کو قتل کہا جاتا ہے روح نکلنے کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو اس کو موت کہا جاتا ہے روح نکلنے کا ذریعہ اگر انسان بن رہا ہے تو یہاں پر قتل ہوگا اور روح نکلنے کا ذریعہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف حالانکہ دونوں بھی صورتوں میں روح اللہ ہی نکالتا ہے لیکن ازباب کی بات کر رہے ہیں ازباب اگر انسان بنا ہے تو وہ قتل ہے ازباب اگر انسان نہیں بنا ہے تو وہ موت ہے تو دونوں بھی صورتوں میں کہ یہ جو مہاجرین اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلے ہیں تو یا تو ان کا مقابلہ کفار سے ہوا اور لڑتے لڑتے یہ لوگ شہید ہو گئے یا پھر فطری موت آگئی اور یہ فطری موت مر گئے اپنا نیچرل موت مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے مقام کا ذکر فرمایا کہ دونوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے پاس کیا ہے تو رب تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے اللہ تعقید کے ساتھ فرما رہا ہے کہ یقینا یقینا کہ ضرور اللہ تعالیٰ انہیں رزقی حسن عطا فرمائے گا تو اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے ایک وعدہ عظیم فرمایا کہ ہم میرے پاس ان سب کے لئے بہترین رزق ہے اور بہترین حسنہ ہے وہ رزق الجنتی سب سے عظیم نیامت جو ہے جنت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ان کے لئے وعدہ فرمایا کہ وہ فطری موت مرے یا شہید ہیں دونوں کے لئے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا وَإِنَّ اللَّهَ لَحْوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والا ہے ایسا عطا کرنے والا ہے کہ کوئی ایسا عطا کرنے والا نہیں کوئی ایسا دینے والا نہیں اللہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب سے فرمایا کہ طاقتوروں سے کہو کہ اپنے آپ کو فنا کرے مالداروں سے کہو کہ میری امت کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دے اور علم والوں سے کہو کہ وہ اپنا موت کا وقت بتا دے تو یہ نہیں ہو سکتا طاقتور اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتا علم والا اپنا موت نہیں بتا سکتا مالدار ایک وقت کھلا نہیں سکتا تو پھر جو ہے وہ کیسی طاقت ہے پھر وہ کیسا علم ہے پھر وہ جو ہے کیسی شہرت ہے تو الرب تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے کہلوایا یہاں پر کہ اپنے امت کو میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ طاقت پہ گمان نہ کریں علم پہ گمان نہ کریں اور جو ہے اسی طرح سے اپنے مالداری پہ گمان نہ کریں یہ سب فانی اور عارضی چیزیں ہیں تو تکبر نہ کریں ان چیزوں کی اوپر کہ میں بڑا طاقتور سرمایہ والا جیسا کہ یہاں پر اس حدیث کے ذریعے سے واضح ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہلوایا کہ علم والوں سے کہو کہ اپنے علم کی بنیاد پر اپنا موت کا وقت بتا دی کہ تم اس دنیا سے کب جا رہے ہیں وہ اپنا موت بتا دی تو جب انسان کو اپنے موت کا علم ہی نہیں تو وہ کیا علم ہے مالداری ایسی کہ ایک وقت کھلا نہیں سکتی بند اللہ کے مخلوق کو تو پھر وہ کیسی مالداری تو ان چیزوں کے ذریعے سے یہاں پر کھلوایا گیا کہ ان کے ذریعے سے نازہ ہونے کے ضرورت نہیں ہے تو بہترین جو ہے عطا کرنے والا بہترین نازہ کی ضرور ان چیزوں سے نازہ کی ہاں ان چیزوں کے نازہ وہی فقر کے معنی میں تکبر اور ناز نازہ و عدا کے معنی کہ یہاں پر جو ان چیزوں کے ذریعے سے جو ہے نازہ و نقرے تکبر کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہاں پر بس اللہ کا شکر عدا کرنے کے ضرورت ہے رب تعالیٰ نے جو بھی عطا کیا ہے مالک کا احسان ہے باقی ان کے ذریعوں سے اگر وہ تکبر کریں تو یقیناً یہ چیز ان کے لئے جلدی زوال کا باعث ہوگا اور یہ بے فیض ہوگا اور یہ بے فائدہ ہوگا زوال کا سبب تکبر انسان کے نیامتوں کو لے جانے کا ذریعہ ہے جو اللہ نے اس کو علم عطا کیا اگر تکبر آجائے تو وہ علم کسی فائد کام کا نہیں ہوگا مالدار ہے دولت اللہ نے دیا ہے تکبر آجائے تو اس دولت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی وہ ساتح ایسی ہے کہ ایک شخص ہے ایک شخص کے پاس اموال ہے مال دولت کی فراوانی ہے اب وہ شخص جو ہے خرچ کرتا ہے خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرتا ہے تو اس کو سواب ہے لیکن وہی دوسرا بندہ اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے لیکن اگر اس کے پاس نیت ہے کہ کاش میرے پاس بھی اگر مال و دولت ہوتے ازباب ہوتے میرے پاس بھی اللہ تعالیٰ دولتوں سے نواز میرے پاس بھی فراوانی ہوتی تو میں بھی اس بندے کے طرح خرچ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی سوچ پر اگر یہ اپنے سوچ میں صادق ہے اگر یہ بندہ اپنے سوچ میں سچا ہے یقیناً یہ کرتا کر گزرتا اگر اس کے پاس ہوتا تو واقعی میں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے سوچ کے حساب سے اللہ اس کو بھی سواب عطا فرمائے گا وَإِنَّ اللَّهُ لَحْوَ خَيْرُ وَرَازِقِينَ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہترین رزق عطا کرنے والا ہے بہترین عطا کرنے والا ہے جو بھی ایک دوسرے کو عطا کرتے ہیں بس یہ معمولی چیز ہے اور اللہ کی وہ ذات ہے جو عطا کرتے جاتا ہے نافرمانوں کو بھی عطا کرتا ہے اور جو ہے وہ بے ایمانوں کو بھی عطا کرتا ہے ابراہیم السلام کا زمانہ ہے ابراہیم السلام نے اپنے قوم کے حالتوں کو دیکھا ابراہیم السلام نے بدعا کہ رب تعالیٰ اسے ہلاک کر دے یہ طرح نافرمان ہے فورا نافرمان کر دیا اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما اسی طرح سے چند باتیں ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام سے فرما کہا اے ابراہیم کہ یہ بندے میرے نافرمانی کرتے ہیں اور تو اسے ہلاکت کی دعا کرتا ہے میں تیری دعا کو قبول کر لیتا ہوں مگر ذرا سوچ تو سہی کہ کتنی ہی بندے ایسی ہیں جو میرے دن رات نافرمانی کرتے ہیں دن رات میری بات نہیں مانتے ہیں میرے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود میں انہیں عطا کرتا ہوں اور اسے میں محروم نہیں کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان آواز تھے جب تک کوئی مہمان نہیں ملتا آپ جو ہے کھانا تناول نہیں فرماتے تو آپ جو ہے بڑے مشقت کے دور دعا درات چلی آتے پھر ایک مہمان ملا لے کر گھر میں آئے گھر میں آنے کے بعد جو بیٹھے کھانے کے لئے کھانا جب شروع کیا تو اس مہمان نے بسم اللہ نہیں کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص تو نے بسم اللہ نہیں کہا اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں میں بسم اللہ کیوں گا میں اللہ کو نہیں منتا میں بسم اللہ کیوں گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آرہا کہنے لگے کہ تو بسم اللہ کے اللہ کا رزق بسم اللہ کے ذریعے نہیں کھائے گا تو تجھے کھانے کا کوئی حق نہیں ہے تو اٹھ جا اٹھ جا وہ شخص وہاں سے اٹھ گیا چلا گیا کھا پی کے بغیر چلا گیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو چلا جائے یہاں سے تو اس شخص کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سے خطاب فرمایا کہ اے میرے خلیل تیرے دستر پہ ایک بندہ آیا اور اس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا چاہا تو نے اس کو ہٹا دیا اور میں جو رزق عطا کرتا ہوں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو بغیر میرا نام لیے بغیر میرا شکر عدا کیے کھاتے ہیں تو پھر بھی میں اس کو کھلاتے رہتا ہوں تو یہ میری شان ہے یہ میری عظمت ہے جو میں اپنے عظمتوں کے مطابق اپنے نام فرمانوں کو دیتا ہوں فرماورداروں کو بھی عطا کرتا ہوں جو میرے باغی ہیں اسے بھی دیتا ہوں جو وہ فادار ہے اسے بھی دیتا ہوں تو عرب توارک تعالیٰ کی جو رحمت ہے بہترین عطا کرنے والا ہے مفتی صاحب یہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان افروض واقعہ ہے تو یہ تو اللہ کی ذات مبارکہ ہے یہ تو خدا ہے اللہ تو ہر چرندے نرندے پرندے خاتل زانی نافرمانوں کو شرک کرنے والوں کو کفر کرنے والوں کو اللہ سب کو کلاتا ہے سب کو اللہ عز وزر قرص اتا فرماتا ہے تو یہ تو اللہ کی شان ہے لیکن کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ مختلف خورانی آیات اور ترمیزی بخار شریف اور ابن ماذا شریف سیہا ستہ وغیرہ میں بھی کچھ کئی ایسے بیشمار آحادیث سے مبارکہ ہیں کہ جس سے یہ بار معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے جو نافرمان ہے اور گناہوں میں دن رات ملوس رہتے ہیں نافرمان لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے شریعت پر عمل نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی صحبت بھی اختیار نہ کی جائے ان کی صحبت اختیار کرنا بھی جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے یہ مختلف احادیث سے ثابت بھی ہے تو کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ایک موقع پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا کھانا متخی لوگ ہی کھائے تمہارا کھانا متخی لوگ ہی کھائے تو پھر خود سرکار کی یہ مبارک حدیث ہے آپ کا ارشاد مبارک ہے اور پھر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے تو اب یہاں پر کیا کرنا چاہیے ایک تو اللہ عز و جل کا جو طریقہ کار ہے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے یا تو پھر اللہ کی سنت پر عمل کیا جائے گا یا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا کھانا متخی لوگ ہی کھائے پریزگار لوگ ہی کھائے نیک لوگ ہی کھائے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ تو یہ انبیاء دراصل اللہ عز و جل کی بہت زیادہ پوری تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے انبیاء ہوتے ہیں نبی ہوتے ہیں رسول ہوتے ہیں پہنمبر ہوتے ہیں اور پھر یہاں پر یہ اللہ کی سنت مبارک تو اب اس میں دو چیزیں ظاہری اعتبار سے آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے جی ہاں جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر دونوں بھی طرح کہ ہم کو روایتیں ملتی ہیں کہ جو ہے پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کو دوست نہ بنایا جائے تو جہاں پر بھی یہ ممنوعات ہے کہ کفار و مشرقین سے نافرمان اگر اس سے دوستی نہ ہو تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ خود آپ کی اخلاق اور کردار پر اثر پڑ سکتا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایو اللذین آمون لا تتخذو لیہود و نصارہ اولیاء بازمہ اولیاء باد امیتو اللہ منکم فائنہ منہم اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو کیونکہ جو ان کو دوست بناے گا وہ انہی میں سے ہوگا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا واضح حکام ہے کہ ان کو دوست نہ بناو دوستی کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ ایک دوست ہوتا ہے تو اس کے ہر اچھے اور برے عمل اپنے کو اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر بات یہ ہے کہ دراصل دلی دوستی جو ہوتی ہے وہ دلی دوستی کے لئے منع کیا گیا ہے حدیث شریف یہ واضح ہے کہ کہ محبت بھی اللہ کے لئے ہو اور عداوت بھی اللہ کے لئے ہو یہ بہت عظیم بات ہے یہ یہ بہت مطلب اخلاق اور تقوی کی بری عظیم جو ہے باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ محبت اللہ کے لئے ہو اور عداوت بھی اللہ کے لئے ہو کوئی اللہ کا فرما بردار بندہ ہے تو اس سے محبت کرنی چاہیے کوئی نافرمان ہے تو اس سے جو ہے عداوت ہونی چاہیے یعنی خواب مسلمان ہو یا کافر ہو بہرحال مسلمان اور کافر کے بات ہے کہ کفار تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ تو عدو اللہ ہی ہوں گے کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہی ہوں گے اور وہی بات کہ جو فرما برداری اطاعت میں مومنین کے مطالق ہے کہ جو نیک اور صالح ہے اس سے محبت ہوگی جو برا ہے اس سے نفرت ہوگی نفرت کی وجہ اس کی برائی ہے نہ کہ اس کے ذات اس کی انسان تو یہ ایک عام قائدہ کلی احمدی آ گیا اب اس کے بعد ہمارا جو معاملہ ہے کفار کے ساتھ کس طرح رکھیں گے تو کفار کے ساتھ جو ہمارا معاملہ رہے گا وہ یوں رہے گا کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک انسانیت کا تقاضی کہتی ہے تو ہم اس کے ساتھ معاملہ رکھیں گے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کافر پڑوسی بھی ہے تو اس کا بھی حق ہے تو اس کا بھی کیا حق ہے اس کا حق پڑوس ہے اس کا بھی پڑوسی ہونے کا حق ادا کرنی ہے یہاں پر تو کفار کے ساتھ جو ہمیں تعلقات رکھنے کے لئے کہا گیا ہے وہ دوستانی کے اعتبار سے نہیں بلکہ دلی دوستی کے اعتبار سے نہیں کہا گیا ہے کہ تم اس کو اپنے دل میں بٹھاؤ یا ان کو تم عزت و اکرام دو احترام دو جیسا کہ ایک مومن کے متعلق اپنے دل میں جو احترام کا جذبہ ہوتا ہے وہی احترام کافر کے لئے بھی اپنے دل میں ہو ایسا اس سے جو ہے کیا کرتا ہے یہاں پر روک آ گیا ہے احترام کا جذبہ جو دل میں جو عام طور پر ہوتی ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے کی جو قیفیت اور ان کے متعلق جو اعتقادات ہمارے دل میں امنتے ہیں اسی طرح سے ایک خاصیق اور فاجر کے متعلق ہمارے دل میں جذبہ اور عقیدت ہو تو دونوں پھر میں فرق ہی کہہ رہا جائے گا تو کفار اور متقی کے دونوں کے متعلق جو دل میں عقیدت کا جذبہ ہوں گے وہ جاہر سے باتا فرق ہوں گے الگ الگ ہوں گے وہ جو ایک مومن کے شان کے مطابق جو عقیدتیں ہوگی وہ غیر مقافر اور مشرق کے تعلق سے باتا نہیں ہوگی البتہ رہا کہ معاملہ داری معاملہ داری اپنی حد تک درست ہے لیندین کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جو ہے اپنے معاملہ داری کی ہیں لیندین کی ہیں خرید فروخت کی ہیں پھر جو ہے اپنے جو رہن کے معاملے کی ہیں قرض کے معاملے کی ہیں اپنے تو اس طرح کا جو معاملات ہے جو مطلب ظاہری طور پر جو دنیا میں رہنے کے لئے یہ جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی یہ رواہ درست ہے اسلام اسے قطع نہیں روکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فتح مکہ کے موقع پر کسی جو ہے کافر سے آپ نے وہ قرض لیا آپ نے تو یہ درست ہے اس میں کوئی قباہت کی بات نہیں ہے تو میری بات یہ چل رہی تھی کہ ان اللہ اللہ خیر و رازقین بے شک اللہ تبارہ و تعالی بہترین عطا کرنے والا ہے تو یہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے اور شہید ہو گئے یا پھر جو ہے فطری موت مر گئے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے ان کے درجات کے بارے میں اللہ ان کو داخل فرمائے گا مدخلن ایسی داخل ہونے کے جگہ پہ بے ذمیل میمے اور فتحیہ کہ میم کے ذمیے کے ساتھ بھی پڑھے ہیں یا میم کے فتح کے ساتھ کہ مدخلن اور مدخلن بھی پڑھا گیا ہے ادخالن اور موضیان کہ اللہ داخل کرنے والا ہے یا ایسی جگہ پہ داخل کرنے والا ہے یا رضون ہو کہ جس سے وہ لوگ راضی ہو جائیں گے ایسی جگہ پہ اللہ ان کو داخل کرے گا جس سے وہ لوگ راضی ہو جائیں گے تو اب اس آیت ہی مبارکہ میں اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا کہ جو بندی اللہ کے راستے میں نکل پڑے اور شہید ہو جائیں یا فطری موت مر جائیں تو اللہ کے راستے کے جو مسافر ہیں اللہ کے راستے میں جو مارے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کا ذکر فرمایا کہ اللہ ان کو ایسی مقام پر داخل فرمائے گا کہ جس مقام سے وہ بندے راضی ہو جائیں گے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے جانسا اپنے حبیب کے جانساروں کی لئے اور اپنے نبی کے کلمے کے بلند کرنے والوں کے لئے رب تعالیٰ نے ان کے درجات کا اعلان فرمایا اور ان کی رضا کا اعلان فرمایا کہ وہ ایسی جگہ جائیں گے جہاں پر وہ جس مقام سے وہ بندے جو ہے راضی ہو جائیں گے اور وہ مقام کے ہاں جنت ہے وَأَنَّ اللَّهُ لَهَ عَلِيمٌ اَحْبِ نِيَاتِهِمْ حَلِيمٌ اور اللہ تبارک و تعالی ان کے نیتوں کو جاننے والا ہے کہ نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں اور جو ہے فطری موت مرتے ہیں تو اللہ ان کے نکلنے کو جانتا ہے کہ یہ بندہ کس نیت سے یہاں سے نکلا ہے یا اسی جیسا کہ ایک شخص جو ہے ایک جنگ میں لڑ رہا تھا لڑتے 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 اللہ کے نبی نے پہلی پیشنگوی فرمائے تھی کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا خوب اس قدر لڑے اس قدر لڑے کہ صحابہ اکرام بھی تعجب کی ایک ایسا جذبہ اور مظاہرہ پر اشکیا پھر یوں ہوا کہ وہ شخص جو ہے زخموں سے تاب نہ لکھر وہ شخص جو ہے اپنے خودکشی کر لیا تو حضور کیاں پر پیشنگوی صحیح ہوئی کہ وہ شخص جو ہے لڑ تو رہا تھا لیکن دین اور اسلام کے لئے خاتر نہیں لڑ رہا تھا اپنے شجاعت اور بہدری کو برقرار رکھنے کے لئے یا جو ہے اپنی بہدری کا چرچا کرنے کے لئے اور لوگوں کو اپنی طاقت کا جوہر دکھانے کے لئے وہ شخص لڑ رہا تھا تو اللہ کے نبی نے اس کے مطالق پیشنگوی فرمائے تھی تو جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ثواب اور خیر کا معاملہ مرتب فرماتا ہے تو جس نیت سے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اللہ ان کے نیتوں کو جانتا ہے اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے گا حلیم انعقابہم یا پھر جو ہے وہ بردبار ہے کہ جاننے والا ہے انعقابہم الامر کہ ان کے سزا کے مطالق یا پھر وہ جوہر دکھانے کے لئے یا ان کے دل میں اخلاص نہیں ہے ان کے دل میں اللہ کے محبت نہیں ہے یا پھر صرف دکھاوے کے طور پر نکل رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہاں پر ان کو ثواب تو نہیں ملے گا اللہ ان کو عقاب اللہ کے عقاب کے وہ مستحق ہوں گے کہ اگر ان کی نیتیں صحیح نہ ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو شخص کا واقعہ سنایا جو اپنے جوہر کو دکھانے کے لئے طاقت اور قوت کی جو ہے اس نے اپنے لوہا منوانے کے لئے لوگوں کو مہدان جہاد میں اترا تھا اور بڑی جوہریں دکھائی لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سخت خودکشی کیا اور وہ اللہ کے نبی کے بقول وہ شخص جہنم میں گیا جہنم کی آگ میں داخل ہوا تو یہاں پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی نیتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے تو عمومن یہ آیت موارکہ خاص اگرچہ کہ ہے لیکن یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لئے ہے کہ جو انسان بھی جو عمل انجام دیتا ہے اللہ ان کے ان عملوں کو جانتا ہے ان کی نیتوں کو جانتا ہے اور یہ بنیادی قائدہ ہے جو انسان کو جو سواب مرتب کیا جاتا ہے ان کی نیتوں پر ہی سواب مرتب کیا جاتا ہے عطا کیا جاتا ہے تو نیتوں کا بڑا اہم عملہ ہوتا ہے سواب کے حصول کے لئے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لئے اور نیتوں کے متعلق یہ بات ذہن میں رہے کہ مثلا کوئی شخص انگور کی خیطی لگایا اگر وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا یا انگور کھا کے لوگ تر و تازہ خوش و خرم رہیں گے اور لطف اندوز اور ذائق ہم حسوس کریں گے تو اس کو سواب ملے گا لیکن اگر وہ شخص انگور کی خیطی کے ذریعے اگر یہ نیت کر لیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے شراب ہوگرہ بنایا جائے گا اس کے ذریعے سے جو الکول ہوگرہ بنایا جائیں گے اس کے ذریعے سے منشیات کے چیزیں بنائیں جائیں گے تو اگر یہ نیت انسان کھیتی کے وقت کر لیتا ہے تو اس کو گناہ ہوگا اس شخص کو گناہ ہوگا تو اب دیکھیں یہاں پر ایک کھیتی ایک ہی ہے لیکن نیتوں کا تفاوت ہے تو نیتوں کی تفاوت کے وجہ سے ایک جگہ سواب مل رہا ہے تو ایک جگہ گناہ مل رہا ہے تو یہ اس قدر نیت کا معاملہ ہے اسی طرح سے کوئی وضو کر رہا ہے اگر یوں فقہ حنفی کے تحت اگر وہ ہاتھ پہنر کو چہرہ اور ہتیلی اور ہاتھ کو پہنر کو دھولے سر کا مسا کر لے تو نیت جو ہے اس کا وضو ہو جائے گا لیکن اگر اس بندے نیت اگر اس بندے نے نیت بھی پاکی کی تو اس کو سواب ملے گا فقہ حنفی کے تحت تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا کیونکہ فقہ حنفی میں نیت کم بل سری ہے امام عظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیکی ہے کہ کوئی شخص اگر وضو کرتا ہے تو وضو کے اگر وہ ہاتھ پہنر کو دھولیا یا پھر یوں ہی صرف بغیر نیت کی اگر وہ پانی میں گوتا لگا کے نکل گیا تو اس کا وضو ہو جائے گا اس کا غسل ہو جائے گا اگر اس کی نیت نہیں ہے پاکی حنفل کرنے کی اگر وہ پاکی حنفل کرنے کی نیت کر لیتا تو اس کو نیت کا سواب ملتا لیکن شافعہ کے پاس اس کا وضو نہیں ہوگا اس کا غسل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شخص نیت نہ کرے پاکی حنفل ہونے کی تو نیتوں کے مطابق یہ ہے کہ اللہ ان کے نیتوں کو جانتا ہے اور نیتوں کے مطابق ہی اس کا سزا اور جزا مرتب کیا جائے گا قضالکتباد درسلی ہے کہ اللذی قصص نالیک اللذی قصص نالیک یہ وہ واقعات ہے جو ہم نے آپ کو قصص ہے جو ہم نے آپ کو بیان کیا قصص اور علی صلح آئے تو واقعات کو بیان کرنا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہاں پر معاملہ ہی ہے کہ ہم نے آپ کو قصصوں سے آگاہ فرمائے کہ اومن آقبہ بیمید